اسلام علیکم ویژن ویژن کیا ہے؟ ایک خواب خواب رات کو سوتے میں آتے ہیں گہری نیند میں آتے ہیں لیکن ویژن ایک ایسا خواب ہے جو کھلی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے دن میں دیکھا جاتا ہے اور جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا ہے ان کو پھر رات میں نیند نہیں آئی ہے کیونکہ ویژن میں جو خواب وہ دیکھتے ہیں وہ ان کی منزل ہوتی ہے وہ ان کا اپجیکٹیو ہوتا ہے وہ ان کا گول ہوتا ہے وہ ان کا مشن ہوتا ہے اور اس مشن گول کی تلاش کرنے کے لیے اس کو پانے کے لیے ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اس لیے ویژن ایک ایسا خواب ہے جو دن میں کھلی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جتنے کامیاب لوگ ہیں اور جو اس دنیا میں بڑے کامیاب لوگ ہوئے ہیں ان کو ویژنری افراد کہا جاتا ہے ویژنری پیپل کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کا ایک ویژن ہوتا ہے اور اس ویژن کو وہ حاصل کرنے کے لیے رات و دن محنت کرتے ہیں پاکستان ایک ویژن تھا علامہ اقبال کا علامہ اقبال نے کھلی آنکھ سے دن میں خواب دیکھا تھا اور پھر قائد عظم محمد علی جنہ کو انہوں نے اس کی تعبیر کے لیے چنا قائد عظم محمد علی جنہ سے علامہ اقبال نے اپنے اس ویژن کا تذکرہ کیا اور ان کو اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا لیکن یہ خواب انہوں نے دن میں دیکھا تھا جس کو ہم ویژن کہتے ہیں اور پھر محمد علی جنہ نے اس کو اپنا مشن بنایا اور آج وہ پاکستان ہم سب کے پاس ہے جتنے کامیاب لوگ ہیں انہوں نے دن میں خواب دیکھا تھا اور آج آپ بھی اس خواب کو دیکھ کر وہ منزل وہ ابجیکٹیو وہ مشن وہ گول حاصل کر سکتے ہیں جس کا آپ خواب دیکھیں گے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی جگہ تنہائی کی جگہ سکون کی جگہ بیٹھ کر سوچنا ہے اس کو ہم تھاؤٹ پروسیس بھی کہتے ہیں اور اس کو منزل بنانے کے بعد آپ کی وہ منزل کوئی ایک بڑا مقام ہو سکتا ہے ایک بڑی حیثیت ہو سکتی ہے ایک بڑی تعلیم ہو سکتی ہے ایک بڑا مقام ہو سکتا ہے شاید بہت زیادہ اکھٹا پیسہ کرنا بھی آپ کی ایک منزل ہو سکتا ہے اس میں کی حرج نہیں ہے ریچ بننا تو بھی اریچ یا امیر بننا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کے لیے ویجن کا ہونا بہت ضروری ہے ویجن ہوگا تو آپ کا مشن ہوگا اور پھر اس مشن کے لیے آپ کام کریں گے رات و دن کام کر کر آپ ویجن کو حاصل کریں گے